آپ کا انٹرڈکشن یہ بھی ہے کہ پاکستان کے مین سٹریم جورنلزم کے اوپر ٹاپ پرسنیلٹیز ٹاپ اینکرز میں جن کا نام آتا ہے وہ ہے شاہزیب خان زادہ صاحب اور وہ آپ کے ہزبینڈ بھی ہے رشنہ آپ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے بلونگ کرتی ہے اور شاہزیب خان زادہ صاحب نیوز انڈسٹری سے بلونگ کرتے ہیں آپ دونوں کو ایک پیچ پی خود بخودی کٹھے ہو گئے یا پھر کسی نے کروایا خودی جی تو کیسے کٹھے ہوئے آہ it's a love marriage آئیے جی سوپر آور شروع کرتے ہیں سر اے آپ کے ہزبینڈ اپنا پروگرام آج شاہزیب خان زادہ کے ساتھ کبھی فاروق ستار کے ساتھ کبھی ساگڈار کے ساتھ کبھی رانت سناولا کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کب وقت نکالتے ہیں آہ وہ like he's a person who can balance وہ بہت honestی سے کام کرتے ہیں اور گھر بھی بہت honestly time distributed ہے like you know میں بھی انہیں ٹائم دیتے ہیں وہ بھی مجھے ٹائم دیتے ہیں گھر والوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں so it's a good balance کیا بات ہے جیب by the clock چلتے ہیں جواد بھائی آپ کا ایک گانا تھا جو کہ بھارتی کسانوں کا ایک انقلابی anthem بن چکا تھا اور حکومت نے تو ان کے آگے گھٹنے بھی ٹیک دیئے تھے تو یہ انقلابی royalties آئی وہاں سے کی نہیں آئی؟ نہیں رویلٹی نہیں آئی کوئی اصل میں آج کل جو نا یو ٹیوب پہ گانا چڑھا دیتے ہیں یو ٹیوب سے ہی آپ اگر کوئی ان کر سکتے ہیں کریں لیکن میرا جو basic concern مطلب actually motive تھا وہ تھا ہی نہیں پیسے کمانا اس میں اصل میں ہماری ایک بڑی cliched سی اب لائن ہوگی ہے لیکن ہے یہ بڑی important ہمارے لئے کہ سارے جہاں کے منت کا شو اٹھو کے وقت آیا یہ فیض حمد فیض کا کلام تھا جس کو میں نے تھوڑا سا موڈیفائی کیا سلیم آشمی صاحبہ سے اجازت لے کے اچھا میں نے ان سے کہا کہ موڈیفائی کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں نے اس کو کیا تھا تو یہ پاکستانی کسانوں کے لئے کیا تھا hit all کسانے نے کر دیا روشنو جب آپ کی سعادی ہوئی تو بڑا مزہدار فنکشن ہوگا تو سہیلیوں نے گوری کرت سنگھار گوری کرت سنگھار گایا obviously بہت hit song ہے تو لڑکے والوں نے زیادہ اچھے دانس کیا یا لڑکی والوں نے لڑکو والوں نے ہے خازیب نے ایک پین ایک پین خان صاحب ڈانس کر سکتے ہیں obviously خان صاحب یہ کیا آپ چھپے رستم نکل آئے ہماری سوپر آور کی طرف سے آپ کو کھول انوٹیشن اور چیلنج ہے کہ آپ یہاں شو پہ آئیں گے اور آپ کے ساتھ ڈانس بھی ہوگا اور تھوڑا سا تگردم سوالات بھی ہوں گے بس ٹھیک ہے شو تُس ہی کر لیا نا تے ڈانس ہونا دا الفلا تیٹرو چکرا دے سا خان صاحب کا فیوریٹ گانا ہے فیوریٹ سنگر کون سے آج کل یہ جو ابھی سلینا گومیس کا جو سانگ ہے کام ڈاؤن وہ ہم دونوں کا پلیلیس میں ٹاپ پہ ہے کام ڈاؤن کام ڈاؤن اوہ آجیو آہ آنی وہ جس طرح کی شو کرتے ہیں اس کے بعد ان کو کام ڈاؤن ہونا چاہیے جس قسمنا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے سارے ناشتیاں لے سوئرے سوئرے گا رہے ہوں دے کام ڈاؤن کام ڈاؤن اچھا ویسے روشنہ جی کدھی ہے ان جو ہے کہ ٹوارڈینل موبائل تے گل کر دیا کر دیا کر دیا شاہزب صاحب نے کیا ہوئے کہ رانہ سناؤلا صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے خواتینوں صاحب ایک چودی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم ہی حاضر ہو رہے ہیں آہ دیکھ رہے ہیں سوبر آور تو اس کیلئے پریکٹس کرنی پر دی یا بسی خواتینوں صاحب ویلکم بیک آہ دیکھ رہے ہیں سوبر آور آپ نے کیناڈا سے فیلم میکنگ سٹڈی کی اور اس کے بعد آپ ایر ہوسٹس بن گئی پھر ایک دم تین سال پیل آپ کو خیال آیا ہائے ہائے میںتے ایکٹنگ بھی کرنی سی نہیں ایسا نہیں وہ میں نے فیلم میکنگ کی پھر ڈاکیمنٹریز بنائیں پھر میں اوییشن میں چلی کی فلائٹ ریٹننٹ بن گئی پھر میری شادی ہو گئی اور میں کراچی میں آئی اور میں کراچی میں آئی اور کوڑڈ آ گیا تو پھر میں نے سوچا why not acting تو اس کا مطلب ہے کہ acting wasn't planned no nothing was planned شادی تو پلاند تھی نا ہاں لیک بیس دن پہلے پلان ہوئی تھی پہ جلدی جلدی پہوئی تھی ہاں ہاں نے بتایا گا یار میرے پاس یہی سلوٹ ہے شادی کا اگر اس میں شادی کرنی تو کر لو ہاں شاہزیب نے کہا میں بہت بزی ہوں بس یہی ہے اسی میں ہی کر سکتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے no i'm just kidding ایسا نہیں ہوں ہاں اگر لے امیر آدمی تھی تھی وی دن چھے کٹنگ نہیں پلان ہو اندھی انہیں شادی پلان کر لی ہاں ہاں امپورٹڈ کلو پترہ سمجھتی ہے کہ دس بجے والی سلوٹ کے انکر اور امران حاشمی ان دونوں کو اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کتنے پاپڑ ویلنے پڑھتے ہیں ہاں جی کئی باری تھی پاپڑ ویل دے پاپڑان دے کنڈے موٹے بھی رہے جاندے نے ایک دو باری پاپڑان دے کنڈے تھی امران حاشمی دے موچ بھی رہے گئے سن فلم پتھان کے اندر شارو خان نے ایک دفعہ پھر سے سکس پیک بنا کے دنیا کو حیران کر دیا حالانکہ کرٹکس کا کہنا ہے کہ اس دفعہ سکس پیکس کم اور وی ایف ایکس کا سہرہ زادہ لیا گیا ہے شاہ زیب خان زادہ صاحب کے سکس پیکس اصلی ہیں یا وی ایف ایکس کا سہرہ ہیں رسے آنسٹی آئی بلیف کہ شارو خان کے بھی اصلی ہیں لیکن شاہ زیب کے جو ہے اس کا کوئی چینر نہیں ہے ہی ڈیڈ ایوری تنگ بائی ہمساو آہا تو اس کا مطلب ہے خان صاحب کو شارو خان کے سکس پیک پسند آئے اور جو کہنا ویب بی نے دپکہ کا کروایا ہے ہمیں تلوٹ لیا حسن والوں نے وہ بھی پسند آئے ان کو شارو خان کے سکس پیکس تو obviously because you know it's commendable اب جا کے کیا amazing like you know that's a lot of hard work he looks amazing آہ song i'm not sure میں پوچھ کے بتاؤں گے آپ کو آہا چوریشی پہ سنتے ہوں گے جوہد بھائی آپ کے سکس پیکس ہیں یا حالات نے ڈیلیٹ کر دی ہیں اب تو اس طرح نہیں رہے میں ایکسائز کروں گا تو دوبارہ بن جائیں گے آہا اس کا مطلب ہے آپ کو پھر ایک دفعہ پھر سے گانا پڑے گا اوہ کیندی حسینیاں میں پوکھیاں بٹ جواد تو ابھی بھی گلیمرس ہیں بس انہوں نے اپنے گلیمر پہ انقلاب کی چادر چڑھا دیا اور میرے ارمانوں پر پانی پھیر دیا کوئی گال نہیں وڈی ہو کہ تم ہی تے ماں پہ ہو دیا ارمانہ تے پانی پھیرے آئیے نا روشرا آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہم لوگ ارگر راؤنڈ کھیلنے والے ہیں کچھ نام لوں گا آپ نے چوز کرنا ہے اپنی پریفرنس بتانی ہے ٹھیک ہے جی کوئی ان کا رینم آرڈر نہیں ہے آہم are you ready ready جی حامد میر یا کاشف عباسی حامد میر وسیم بادامی یا منیب فاروق وسیم بادامی لہ منیب فاروق تے خانصہ دے نال ہے وسیم بادامی دجھے چاہنے لیچے خیر غریدہ فاروق یا ماریہ میمن یہ سکپ کر سکتے ہیں نہیں چلی چلی سکپ کرنا سکپ کرنا ہے دو ماں ناوانو یا میاں ساتھ لو تینوں کو آسماء شرازی یا مہر بخاری تھرڈ آپشن تھرڈ آپشن بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت آخری آپشن نجم سیٹھی یا سلیل شیٹھی سنیل شیٹھی انجلی نم 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 نجم سیٹھی کو آپ نے ووٹ نہیں دیا اس کا مطلب آپ پاکستانی کرکٹ کو بہتر نہیں کرنا چاہ رہی تنی پتہ رمیز راجے نے انہوں منہ کی تاکہ انہوں نے ووٹ نہیں پوڑنا کردہ کہ آپ انویجیلیٹر ہو تو پھر تو سیاستدانوں سب کی سپلی آئے گی اس لئے سنگرز کا آپ سے ایک راؤنڈ کر لیتے ہیں راحت وطحلی خان یا شفقت مانت علی خان راحت وطحلی خان جو ہے وہ بہت زیادہ اپنی ٹون ٹونل کولیٹی کی ویسے اچھے ہیں جو جو اور شفقت مانت دلی میرا خیال ہے زیادہ ٹرینڈ نے شاید آئیم آب ایک یا مومنہ مستحسن دونوں انگیسی ہیں میرا خیال ہے کہ میں اگر آپ مجھ سے ایسے پوچھیں تو میں تو بات کروں گا پھر نور جہان صاحبہ کی نہیں جی وہ تو بے شک نور جہان is فل سٹاپ بلکہ احمد میں چاہتا ہوں کہ یہ بات پتا چلے لوگو آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں دیسیمبر ٹو تھاؤزن میں ڈیتھ ہوئی تھی نور جہان صاحبہ کی جی اور میرا جو گانا تھا نا بین تیرے گیا جی نا یہ آیا تھا کوئی آگست میں تو مجھے ظلہ احمد صاحبہ جو آپ کی والدہ صاحبہ تھی وہ مجھے دو تین دفعہ جب ملیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے اور انہوں نے بار برا مجھے بات بتائی اور وہ بڑے آپ دیدہ ہو جاتی تھی وہ کہتی تھی جب وہ ڈیتھ بیٹ پہ تھی تو اس مانے میں ریڈیو پہ ایف ایم میں میرا ہی گانا لگتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ جب وہ نور جہان صاحبہ وہ سنتی تھی نا تو وہ سن کے مجھے کہتی تھی کہ اس گانے کو سن کے لڑکا جو انہیں اس کی بات میں کوئی اسی بات لگتی مجھے کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں مروں تو میں نے ان سے کہا کہ کسی دن یہ ریکارڈ کر دیں میں نے بجائے کہ میں آپ کے پاس آؤں تو ایک دفعہ نور جہان فیسٹیول جو ہوا جی جی اس میں پھر انہیں نے میرے ساتھ کھڑے ہو کر یہ بات کی بھی تو مجھے یہ بات کہنے میں بالکل کوئی آر نہیں ہے کہ میں تو نور جہان صاحبہ کی جو گائکی ہے اس کو چھو بھی نہیں سکتا شکریہ